موسیقی اسلام علیکم چھے ججوں کے خط کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سات رکنی لارجر بینٹ تشکیل دے دیا ہے یہ شاید فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے دن کر دینا چاہیئے تھا لیکن پہلے دن جب ان کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد حکومت نے آکے ایک ریٹرائٹ جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس میں تصدق سینجلانی صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا یہ طریقہ کار جو ہے عام طور پر جس مسئلے کو آپ نے حل نہ کرنا ہو اور اس پر مٹی ڈال کے فائل کی نظر کرنا اور آگے بڑھنا ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کے بعد گزشتہ روز پورے اسلامباد میں خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ نہ وکلا کو پسند آیا ہے نہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججی سے ان کو پسند آیا ہے کم از کم ایک سے زائد ریپورٹرز جو ہیں وہ اسی بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ امکان موجود ہے کہ وہی جج جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر براہ راست پیٹیشن دائر کر دیں تو یہ خبر ابھی حتمی فائنل یا سرکاری سطح پر وہ جب تک پیٹیشن فائل نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے اس کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں وہی کام ہوا سپریم کورٹ نے ساتھ رکنی لارجر بینچ کا اعلان کر دیا تصدق حسین جلانی صاحب نے اس کمیشن کی سربراہی سے استیفہ دے دیا جس کو ایک دن پہلے ہی قبول کیا تھا خوشی کے ساتھ اب کہا کہ نہیں یہ تو لوگ کی گنجوائش نہیں ہے کیونکہ جوڈیشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے یہ بات ان کو پہلے بھی معلوم تھی تو سب نے بنیادی طور پر اپنی اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ایک چھوپی ہوئی خبر ہے اور چھوپی ہوئی خبر یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب کی تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائل عیسیٰ صاحب جنہوں نے آج سے چند سال پہلے دوزار سترہ میں ایک دھرنا کمیشن کی سربراہی کی تھی اور سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے اندر ایک حکم نامہ جاری کیا تھا اس کا پیرا ہے ففٹی تھری یہ دوزار سترہ کی ججمنٹ ہے اور اس کا پیرا ففٹی تھری اس پیرا کے اندر انہوں نے ایجنسیز کے کردار کے اوپر اس کو کرٹیل کرنے کی ان کو آئین اور قانون کے دائرہ کار میں اندر رکھنے کی اور متلکہ لوگوں کا تائین کر کے جنہوں نے فیضہ بار دھنے کے اندر رول ادا کیا تھا آرمی ائر فورس نیوی تینوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی کریں اور حکومت کو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کرئے کہ آئیندہ سے یہ انٹرفیرنس یا مداخلت روکی جا سکے اور اپنے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر یہ ادارے کام کریں اس ملاقات کے اندر وزیراعظم کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ڈائریکٹیوز جاری کریں متلکہ اداروں کو بھی اور اس کے اوپر قانون سازی کا بھی غاز کریں حکومت نے کمیشن منا کر تو چپ ساد لی اس کے بعد تو یہ رد عمل فطری تھا یہ آنا ہی آنا تھا اور اسی رد عمل کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ پاکستان نے لارجر بنچ تشکیل دے دیا ہے اور جب لارجر بنچ تشکیل دے دیا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے سوالات آئیں گے کیا وہ جو چھے ججز ہیں ان کو وٹنس باکس میں سپریم کورٹ بلائے گی نوٹس کرے گی یا وہ اپنے وکلا کے ذریعے پیش ہوں گے جن لوگوں کا نام انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھ کے بھیجا تھا چھے ججزوں نے اس کے اندر احدوں کا بقاعدہ اندراج موجود ہے وہ خط جو جسے سامر فاروق کو لکھے گئے تھے ان ججز کی جانب سے کیا ان کو بلائے جائے گا یہ بڑے سوالات ہیں وہاں پر سوال جواب کرنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا کہ کس کا کیا کردار تھا الزامات کی نویت یہ ہے کہ ایک ججز صاحب نے کہا کہ میرے بہنوئی کو اغواہ کر لیا گیا تھا ایک کا کسی کا الزام ہے کہ ان کے کسی ریلیٹیو کو کرنٹ لگایا گیا تھا ایک ججز صاحب کا الزام ہے کہ ججز کی رہائشگاہ سے کیمرے برابمت ہوئے تھے تو یہ فیضاباد دھرنا جس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب نے خود ججمنٹ تحریر کی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے بھگتا بھی بہت اور بہت جدو جہد کے بعد انہوں نے وہ اپنا یہ عوضہ جو تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا سفر جو تھا یہاں تک وہ پہنچے کیونکہ درمیان میں پوری کوشش کی گئے کہ ان کو کیسز میں الجھا کر سپریم کورٹ سے ہی چھٹی کرا دی جائے حکومت نے ان کے خلاف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ایک ریفرنس بھی فائل کیا دوسرا امپورٹنٹ کیس جو کیس ٹیڈی کے طور پر سامنے آئے گا وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ہے جنہاں نے کہا کہ مجھے آ کر اس وقت جنرل فیض نے کہا کہ ہماری تو محنت ضائع ہو جائے گی اگر تم نے نواز شریف یا ہماری ہم کی زمانت کر دی تو یہ وہ معاملات ہیں جو اب چھے ججز وہی الزامات دھورا رہے ہیں اب کیا ہوگا یہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے رانہ صلی اللہ خان کمیرک نواز کے سینئر رہنمہ ان سے یہ تمام سوالات کا جواب مانگیں گے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کریں رانہ صاحب یہ جو چھے ججز کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ آیا ہے یہ آج حکومت کی اس میں صبح کی بھی ہوئی ہے کیونکہ حکومت نے ایک کمیشن بنا کر ریٹائر جج کی سربراہی میں جان چھوڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن جان چھوٹے گی نہیں اس معاملے میں تقریباً وہ ریپلے ہوگا جو فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں ہوا تھا اب یہ چھے ججز ہے وہاں ایک ایک کا کیس تھا یا چھے اکٹھے آئیں گے کیسے دیکھتے ہیں معاملہ تاکہ چلتے ہوئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ کی سبکی میرے خیال میں تو نہیں ہوئی لیکن اگر آپ ایسا کہہ بھی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو بھی شامل کر لیں کہ فل کوٹ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں چیف جسس صاحب کو یہ منڈیٹ دیا گیا یا انہیں یہ اختیار دیا اختیار دیا گیا کہ وہ اس انکوائری کمیشن کے تقرر سے مطلق حکومت سے بات کریں یا وزیراعظم کو بلا کے انہیں جو ہے وہ یہ بات کہیں تو یہ چیف جسس صاحب کے کہنے پہ ان کی خواہش پہ جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا اب اس کے بعد اب اگر یہ کمیشن باقی نہیں رہا یا انہوں نے انکار کر دیا ایز کمیشن ایکٹ کرنے سے جسٹس ریٹائر تصدق جلانی صاحب نے تو اب یہ اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے لیکن سو موٹو نوٹس میں بھی کیا ہو سکتا ہے کیا کس چیز کا سو موٹو نوٹس لیں گے وہ اور اسو موٹو نوٹس لیں جیسے کیا کریں گے یہ معاملہ جو ہے آپ نے وہ خط پڑے ہیں جو اچھے جسٹس آمیر فاروق کو آج سے ایک ساتھ پہلے خواہش پہلے پھر وہ جسٹس عمر عطا بندیال سے ملے پھر جسٹس فائز عیسیٰ سے ملے ابھی بھی 26 مارک کو ان کی ملاقات ایک ہوئی ہے یہ 27 مارک کو شاید جس میں افطاری کے وقت وہ ملے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اور سینئر جج منصور بھی اس میں موجود تھے سارے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے اور جسٹس آمیر فاروق بھی وہاں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی اب یہ اس سوالات جو انہوں نے خطو میں لکھے ہیں کھلی عدالت میں یہ پوچھنے تو پڑھیں گے عدالت کو نہیں تو کھلی عدالت میں جب پوچھنے پڑھیں گے تو جن چیف جسٹس اہبان کا انہیں ذکر کیا ہے تو ان چیف جسٹس اہبان سے پوچھے وہ بھی تو ساتھ ملے ہوئے تھے نا معاملہ یہ ہے کہ یہ آج کا جو چھے ججز کا موزد ججز کا جو خط ہے اس سے پہلے ایک وہ بھی تو ہائی کورٹ کے اتنے ہی موزد ججز تھے جسٹس شاکر صدیقی صاحب ان کا تو پورا بیان موجود ہے اور اس بیان میں جو انہوں نے کہا انہوں نے کہا نہیں کہ میرے چیف جسٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس بینچ میں شاکر صدیقی کو شامل نہ کریں جہاں پہ نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی زمانت کا کیس لگے اور میرے چیف جسٹس نے کہا کہ جی آپ جس بینچ سے آپ مطمئن ہیں جو مقصد حاصل کرنے کے لیے جسٹس شاکر صدیقی کی بازو مروڑنے کی کوشش کی گئی اسی طرح کا ایک کیس اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف چل رہا ہے بہت سارے کیسی چلیں لیکن عمران خان اس وقت دہلے میں ان ججز کا اعظام یہ ہے کہ ان کے کیسی میں ان کی بازو مروڑی جائے سن لے نا سن لے نا بازو مروڑنے آپ یہ جو بازو مروڑنے کی بات کر رہے ہیں اس بازو مروڑنے میں اس وقت کے چیف جسٹس ساکب نصار شامل نہیں تھے آصف خوصہ شامل نہیں تھے انور انور کاسی شامل نہیں تھے معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اگر ایک ایجنسی کا یا ایک ادارے کا نام لیتے ہیں تو جب تک یہ چور اور چوکی دار جو ہے وہ آپس میں ملے نہ تو یہ واردات ہو نہیں سکتی یہ واردات جب شوکت صدیقی صاحب کے زمانے میں ہوئی اور ایسے ہی ہوا وہ کیس جو تھا وہ اس بینچ کو نہیں لگا جس میں شوکت صدیقی صاحب شامل تھے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی زمانت نہیں ہوئی اور اس پروجیکٹ کو کامیاب کیا گیا جس کا نام عمران خان تھا تو معاملہ یہ ہے تو یہ ہے کہ وہ جو چور اور چوکی دار جس میں آپ نے ابھی نشان نہیں کی کہ اس وقت کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جلجیز انوال تھے انور کاسی اس وقت چیف جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے اب چور اور چوکی دار کا سوال ہوگا تو چور کون ہوگا اب کون چور ہوگا تو چلے بات یہ ہے نا اس وقت کے جو چور اور چوکی دار تھے وہ سارے جو ہے وہ ان کو شامل کریں اور اس چور اور چوکی دار کی بارداد کے نتیجے میں جو بینی فشری ہے اس کو بھی پکڑے نا ساتھ جس پروجیکٹ کے لیے جس سارا کو چورہ تھا رانہ صاحب یہ معاملہ زیادہ کیڑا ہے شاید آپ اس کو حلقہ لے رہے ہیں اس کے اندر جو فیضہ بات دھرنا ہوا تھا آپ ہی کے دور حکومت میں ہوا تھا اس کے اندر فائز عیسی صاحب کی ججمنٹ ہے جس کے نتیجے میں فائز عیسی صاحب نے یہ ساری مشکلیں جھی لیں تھی وہ معاملہ بھی سامنے آئے گا انٹیلیجنس جنسیز کے رول کی تو آج آنا چاہیے اور پھر یہ چھے ججوں نے جو الزامات آئیت کی اس کا جواب دینا ہوا لے گا سن لے نا سن لے ہمارے زمانے میں جو فیضہ بات دھرنا ہوا تھا وہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تھا ہمارے خلاق ہوا تھا اور اس کا مقصد بھی وہی تھا جو شوکت صدیقی کو جو ہے وہ بینچ میں شامل نہ کرنے سے جو مقصد حاصل کرنا تھا اس دھرنے کا بھی وہی مقصد فیضہ بات دھرنا کس نے کروایا تھا اس دھرنے کے پیچھے سن لے اس دھرنے کے پیچھے بھی جو ہے وہ وہی لوگ شامل تھے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب کون لوگ سر اب یہ جو خط ہے یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تھی بھی اس کے پیچھے اور اسٹیبلشمنٹ میں جوڈیشری بھی شامل تھی ایجنسیز بھی شامل تھی سیاستدان بھی شامل تھے اس وقت جو سیاستدان شامل تھا جو بینیفیشری تھا جس نے فائدہ اٹھایا جس کے لیے یہ سارا جو ہے وہ گند کیا گیا آج وہ جو ہے وہ پارسہ بن کے بیٹھا ہے در اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ رہے صاحب آپ کی بات سو فیصد درست ہوگی یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے خات کے اوپر انکوئری ہونا چاہیے پہلے پہلے وہاں سے شروع کریں نا اس وقت کی ان تینوں کرداروں کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی عدلیہ کی ہم شخصیات اور عمران خان آپ تینوں کا کلپ کرتے ہیں فیضاباد دھرنے میں تو ابھی والے کیس میں جس میں ملکودہ ججیز کا الزام ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے اور ان کا بازو مروڑا جا رہا ہے تو اس میں تو پھر آپ کی حکومت کی حکومت کے اوپر الزام آئے گا تو چلو ٹھیک ہے بی ڈی ایم 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 کی قومتی سرسے کی حکومت سن لے ملک صاحب سن لے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کے جو تینوں کردار ہیں ایجنسیز ہیں عدلیہ کے لوگ ہیں اور سیاسدان ہیں سیاسی جماعت ہیں ان تینوں کو بھی جو ہے وہ کھڑا کریں کٹیرے میں اب کے جو ہیں ان کو بھی کھڑا کریں اور دونوں کے ساتھ انصاف کریں آپ والے کو کھڑا کریں سر کوئی ڈلڈی نہ مارے شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا شہباز صاحب کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا میں کہتا ہوں کتنی ناتوان کم ہیں جو کھڑے ہی انہی کے سارے کے اوپر ہیں آپ سوچتے ہیں ان کو لاکھیں کٹہرے میں کھڑا کرے گی نہیں کر سکتی میری بات سن لیں کہ تین ہی کردار ہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں ان کرداروں کو بھی کھڑا کر لیں اور جو سزا بنتی ہے دے دیں اگر آپ نے ملک اور قوم کو کسی بننے لگانا ہے کسی طرف جو ہے وہ اس بہرانی کیفیت سے نکال کے جو ہے وہ بیتری کی طرف لے کے جانا ہے تو ٹھیک ہے دیں سزا جس کی بنتی ہے اگر میری بنتی سزا مجھے دی جائے اگر میری مجھے سزا دینے سے اگر ملک کا بناہ ہو جائے جبیس کو ڈرائی آدم کہے ہیں ان کے گھروں میں کیمرے لگائیں ان کو سزا ملنی چاہیے اور حکومت کو اس کی ناہلی کی سزا ملنی چاہیے اب میں یہاں بیٹھ کے ملک صاحب میں اگر یہاں بیٹھ کے میں کہوں کہ جی وہ اس وقت کے تینوں کرداروں کو پکڑ لیں ان کو سزا دے دیں اور اب جو ہے نا یہ پوچھیں بھی نہ اور وہ کہیں کہ جی اب جو ہے یہ سارا پکڑ لیں اس وقت کو پوچھیں نہ نہیں اس طرح سے نہیں بات ہوگی یا پھر یہ ہے کہ جو گریٹر ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے جو لوگ آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں وزیر داخلہ تھے تو جب سوال جواب ہوں گے تو آپ کو بھی نوٹس آئے گا آئی بی ایف آئی اے کے سوالات آپ کو بھی جا کے بتانے پڑے گی جی بلکل جی مجھے میں جب فیضاباد کا درنہ ہوا تھا جو لاہور سے چلا تھا میں اس وقت بھی پنجاب میں جو ہے وہ میں لا منسٹر تھا میں اس سے بھی واقف ہوں اس کے اوپر بھی جواب میں دینے کو تیار ہوں معاملہ یہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے اور وہ جو بات ہو رہی نا گریٹر ڈائلوگ کی جس میں کہا جا رہا ہے کہ ادارہ جاتی گفتگو ہو جس میں تمام ادارے بیٹھ کے دیکھیں یہ جو گند ہوا ہے نا یہ کسی ایک کے آپ موہ پہ نہ ملیں یہ کوئی نہیں ایسا ہونے دے گا اس کی وجہ جائے کہ اس میں سارے شامل ہیں اب عدلیہ کہے کہ ہم کسی اور کے گلے میں ڈال دیں کوئی اور کہے ہم ادھر اس کے گلے میں ڈال دیں دونوں مل کے کہیں کہ سیاستدانوں کے گلے میں ڈال دیں نہیں ایسا نہیں ہے اس میں تینوں اطراف شامل ہیں اس میں جو ڈائلوگ کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ یہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنا اپنا گناہ تسلیم کریں اس کی اگر معافی تلافی کرنی ہے تو اسے وہاں پہ ختم کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی شروعات کی جو ہے نا ابتدا کریں تو اس طرح سے جو ہے وہ بات پہ سکتا ہے کوئی گرنڈ ڈائلوگ ابھی موجودہ حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکنا آپ بہت کمزور حکومت ہیں اس کے لیے توانہ حکومت چاہیے ہوتی ہے جو انیشیٹیو لے سکے جس میں حمد تو کرے جو فیس کرنے کی اور باہر تیاری یہ آپ کا بھی ہوئی ہے نگر میری بات سن لیں نہیں میری بات سن لیں یہ ڈائلوگ جو ہے یہ حکومت کے ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے لیکن یہ عمران ہاں کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا یہ میری بات نوٹ کر رہے ہیں رانہ صاحب آپ کے عمران کے متعلق بیانات کے اوپر پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ آپ اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ اس کا وجود ہی خطرناک ہے جمہوریت کے لیے کچھ ایسا جملہ بولا تھا آپ نے میں اس کے سیاس نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایز کرکٹر تو میں اسے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ لائک کرتا رہا ہوں میں اس کے سیاسی وجود کی بات کر رہا ہوں اس کا سیاسی وجود جب تک relevant ہے وہ یہ ڈائلوگ نہیں ہونے دے گا وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا نہ کسی کو بٹھائے گا نہ کسی کے ساتھ بات کرے گا اگر یہ بات ہوتی تو شاید آج وہ حکومت میں ہی ہوتا رانہ صاحب آپ اس کا سیاسی وجود جو ہے اس کو ایکسپٹ کریں گے تو معاملہ آگے چلے گا آپ اس کے سیاسی وجود سے انکاری ہیں جس نے آدھے سے نہیں سن لیں میں اس کا نہیں سن لیں ملک صاحب بات دیکھیں آپ یہاں پہ انصاف کریں میں اس کا سیاسی وجود ایک دفعہ نہیں ایک ہزار دفعہ تسلیم کرنے کو ماننے کو تیار ہوں لیکن وہ بھی تو میرا وجود مانے نا اگر وہ نہیں مانے گا تو میں بالکل نہیں مانوں گا پھر میں بالکل کہوں گا امران سے اس بات کی توقع کافی کام ہے آپ کہیں کہ امران سے فلیکسبلیٹ کی توقع رکھے تو کافی کام ہے اگر یہ فلیکسبلیٹی ہوتی تو ابھی جیل میں نہ ہوتا شاید امران خان باہر ہوتا لیکن اس میں یہ فلیکسبلیٹی نہیں ہے جو ایک سیاسی دان میں ہونی چاہیے لیکن دانہ صاحب یہ تنازہ کہاں جا کے ختم ہوگا یہ تنازہ ختم کہاں ہوگا یہ معاملہ مجھے بہت پچیدہ اور ٹیڑا ہوتا ہے نظر آتا ہے بعض خبریں تو ایسی ہیں کہ لہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے بھی اگر یہ کیس آگے چلتا ہے تو وہاں سے بھی ایسے خات آگے تو پھر کیا بنے گا اور یہ رولوٹ مت کریے گا یہ بڑے سینئر لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نہیں یہ خات آ جائیں یہ خات آ جائیں تو کیا یہ عدلیہ جو ہے ان خطوں کے ذریعے سے جس طرف اشارہ کر رہی ہے تو کیا صرف وہ ہی سارا کچھ کر رہے ہیں عدلیہ خود شامل ہے ان کے اپنے لوگ شامل ہیں ظرفکار علی بھٹو کو جو سزائے موت دی گئی پھانسی لگائی گئی اس میں وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بینچ شامل نہیں ہے جنہوں نے اس کو پھانسی کی سزا دی کون سا معاملہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ خود شامل نہیں ہے سیاست دان جو ہے وہ خود شامل نہیں ہے اسٹیبلشیونٹ بھی شامل ہے جنسی بھی شامل ہے سارے شامل ہیں یہ تو طرح ہے کہ میں کہوں جی بہن پارسا ہوں سخت لفظ ہے لیکن پاکستان میں ہماری عدلیہ ججیز کا آپس میں گٹ جوڑ ہوتا ہے میڈیا بھی اس میں شامل کر لیں اس کا وہ جو انہولی الائنس آئی ہے ہم طاقتوار کے ساتھ ایک انہولی الائنس میں جاتے ہیں کہ جتنے کردار ہیں ان میں سے ایک کردار جو ہے وہ ایک ایلائدہ ہو کے کہے کہ جی باقی سارے غلط ہیں گندے ہیں میں صاحب ہوں ایسا تو نہیں ہے ججیز کے بھی اور اس کو پہرے کے اندر ساروں کو کھڑا ہونا پڑے گا بلکہ اس کے بغیر ممکن نہیں آگے بڑھنا تو لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ افراد تفریح اور انارکی کی طرف جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں روکے گا کوئی نہیں بچائے گا بھی کوئی نہیں کیونکہ یہ اندھا کواں ہیں ہم گریں گے اس میں اس کی ایک ہی وجہ ہے ملک صاحب اس کی ایک ہی وجہ ہے اور اس کا نام ہے بران خان یہ میں آپ کی بات آپ کے پاس الیکشنز کے بعد بھی موقع تھا رانا صاحب نواز شریف کے پاس موقع تھا سارے بیٹنے کو تیار وہ کہہ رہے تھا مجھے منڈیٹ نہیں ملا جس کو منڈیٹ ملا اسے حکومت دے ندیم ملک صاحب سارے بیٹنے کو تیار آئے ایک آدمی بیٹنے کو تیار نہیں ہے اس سے پہلے بھی بواقع آتے رہے ہیں حکومت بھی اس کو دے دے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا پھر بھی ایک اور نئی تباہی ہوگی سار حکومت تو اس کا حق بنتا تھا اس سے بلے کا نشان چھینہ بھی زیادتی تھی اور بعد میں وہ لیڈنگ پارٹی وہی تھی آپ اس کو اچھا کہیں نہیں تو بنائے نا وہ حکومت بنا لے نہیں سن لے نا وہ حکومت بنا لی نا کون کہتا ہے اسے حکومت نہ بنائے اس کی اکثریت ہے وہ حکومت بنائے اسے کس نے کہا تھا اسمبلیاں توڑ دو اسے کس نے کہا تھا اسمبلی چھوڑ کے بھاگ جاؤ یعنی یہ آپ سارے معاملہ دیکھیں نا کہ اس نے اب تک کیا کیا ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ سیاست اور کس طرح سے ملوک کو چلانے کے درپیہ ہے اس طرح سے بھی نہیں چل سکتا سر انجامکار ہوگا کیا آپ سوچتے ہیں سپریم کورٹ میں جب کٹہرے کے اندر وہ ایجنسیوں کے نمائندوں کو نوٹس جاری ہوئے ہوں گے ایک طرف وہ جا جا آکے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ سوچتے ہیں پاکستان آگے چل رہا ہوگا یا پیچھے کو جا رہا ہوگا مجھے تو بہت افرہ تفریح آگے نظر آتی نہیں تو ان ایجنسیوں کے اہلکاروں کو نوٹس جاری کرنے کے ساتھ صاحب جہاں پہ فیض حمید صاحب کو نوٹس جاری ہو وہاں پہ ساکب نصار صاحب کو نوٹس جاری ہو وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کی کاسی صاحب کو نوٹس جاری ہو وہاں پہ آصف سہید خوصہ صاحب کو نوٹس جاری ہو ان تینوں کو بھی کھڑا کریں وہاں سے ان کو ان کو بھی کھڑا کر لیں تو پھر ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بات کریں تو بڑی ٹھیک بات ہوگی سردانہ صاحب ظلف کار علی بھٹو کے فیصلے سے لے کر امران خان کو بھی کھڑا کریں جس کے نہیں سن لے کوئی ایک فیصلہ ہے جو ہماری سبری خورٹ یا آلہ آجاتوں سے اچھے طریقے سائن قانون کے مطابق آیا ہو سارا گند کیا جا رہا تھا اس کو بھی کھڑا کریں کہ یہ سارا گند تمہارے لئے کیا جا رہا تھا اور وہ بھی اس وقت آن بورڈ تھا پوری طرح سے یہ شاکر صدیقی صاحب جب ساروں کو بلائیں گے تو اسے بھی بلانا پڑے گا جب بلائیں گے تو اس کو بھی بلانا پڑے گا آگے سوال دعا تو کرنا پڑے گا وہ جب کہتا تھا وہ جب کہتا تھا کہ اجنسیاں تو بہت اچھا کام کرتی ہیں اجنسیاں محبے وطن ہیں اجنسیاں کو کرپشن کا پتا چل جاتا ہے اور وہ اس لیے پھر امران تو یہ کہتا تھا کہ وہ ٹیپ کرنی چاہیے آئے سارا کو گفتگو میرے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتی اتراز اب ہوا ہے اور وہ کہتا تھا کہ اجنسیاں یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں یہ کرپشن کا پتا چلا لیتی ہیں اس لیے نواز شریف کی ان کے ساتھ لڑائی ہوتی میرے ساتھ کیوں نہیں لڑائی ہوتی تو اب جب اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے تو پھر میرے ساتھ کی کرپشن کا پتا چل گیا ہے یہ ساری چیزیں ساری چیزیں بہت شکریہ بریک قریب آگئی ہے بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پلوشا خان پاکستان پیپس پارٹیز اور ولیڈ اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے دونوں ہمارے ساتھ ہیں پلوشا یہ جو ابھی تک کی بحث تو آپ نے دیکھ لی جو معاملہ ہے یہ ہمیں لے کے کس طرف جائے گا دیکھئے جو یہ معاملہ کوئی اچھا تو ہے نہیں اور ریاست کے جو تین اہم ستون ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کی دشمنوں کے لیے سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے تینوں ستون بڑے آپس میں کھڑے ہوں گے ایکزیکٹیف اسٹیبلشمنٹ ملٹی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری دیکھئے یہ بہت خطرناک سیچویشن ہے اور اس خطرناک سیچویشن کو اس وقت ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے کون کرے گا دیکھئے وہ ہی کر سکتا ہے کہ جو سب کو ساتھ بٹھا سکتا ہے کون وہ ہی کر سکتا ہوگا جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگا وہ کون وہ دیکھئے وہ تو ایک ہی مرکز ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت تو ایک بڑا گرانڈ ڈائلوگ ہونا چاہیے اور یہ جسے سمت میں ہم جا رہے ہیں اس سمت میں رانہ صاحب نے امکار ڈائلوگ ڈائلوگ کے لیے کوئی ایسا فریق ہونا چاہیے جو باقی دو کو میز پہ بٹھا دیں اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی ایک فریق اتنا پاورفل ہے اور اتنا کریڈبل ہے کہ جس کے ساتھ سارے جھوڑ کے بیٹھ جائیں گے ندیم ملک صاحب اس موقع میں ایسا ہو گیا ہے کہ ایسے بڑے بڑے عدے جن پہ پہلے بیٹھنے سے لوگوں کی عزت میں اضافہ ہوتا تھا وہاں اب جو آکے بیٹھتا ہے وہ اپنی عزت بچا کر کس طریقے سے واپس جائے اس کو یہ مصیبت پڑ جاتی ہے کوئی بڑے عدے پہ بیٹھنے والا شخص جاتے وقت اپنی عزت سمیٹ کر اس کے لیے جانا مشکل ہو گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے پچھلے ایک دہائی سے اٹھا کے دیکھ لیجئے جو اہم ترین پوسٹنگز اور اس ملک کی عالی ترین جو ہیں جگہیں ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں کرسیاں ہیں ان پہ جو بیٹھے وہ کس طریقے سے رسوا ہو گئے یہ ایک عجیب ٹرینڈ اس ملک میں چل چکا ہے بہرحال اب یہ چونکہ معاملہ اب کوٹ میں جا رہا ہے اللہ خیر کرے یہ ہے بھی زیر بحث اس کو پہلے ہی میرے خیال میں تو ایجیکٹیف کو اس میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ انہی کا معاملہ تھا کوٹ کو ہی دیکھنا چاہیے تھا اور چونکہ اس ملک میں کمیشنز کی تو کوئی اچھی جو ہے وہ ہسٹری ہے نہیں سب سے پہلے کمیشنز سے لے رہے جو نواب زادہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد بنا تھا اور پھر جو ہیڈ کے اور وہ اپنے ساری فائنڈنگ سمیت جہاز میں گریش ہو گئے اس کے دو بڑے فورم ہو سکتے ہیں جہاں پر اس مسئلے کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے اور اس کا حل یا قانون سازی اگر کرنی ہے تو تجویز کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے اپنے پریس لیز کے اندر ذکر کیا ہے کہ پیرا ففٹی تھری جو ان کا فیضہ بات دھرنے کا تھا اس کے اوپر قانون سازی بھی کریں مطلقہ آداروں کو اور جو محکم ہیں ان کو حکم بھی جاری کریں ڈائریکٹیوز اور وہ ایگزیکٹیو نے کرنی ہے پارلیمان کر سکتی ہے یہ کام قانون سازی کا تو ایک تو پارلیمان فورم ہے اور دوسرا سپریم کورٹ فورم ہے آپ کی ترجیح کیا ہے جی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس شعبے یا کس معاملے سے ہم نے ڈیل کرنا ہے اگر ہم نے حقیقت تک پہنچنا ہے اور ہم نے احتساب کرنا ہے اور ہم نے آئین سے انحراف کرنے والوں کو یا قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کی نفی میں کام کرنے والوں کو جس کو صحیح یہ جرم بھی ہے یہ آئین سے بھی جو ہے ایک اور آئین کے مطابق کیے سنگین غداری کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ آئین کو غیر آئینی طریقے سے سب ورٹ یا پامال کریں وہ آرٹیکل سکس میں آتا ہے تو اگر کسی کا احتساب کرنا ہے اور سزا دینی ہے اور تحقیقات کر کے سچائی تک پہنچنا ہے تو اس کے لئے تو فورم جو ہے وہ عدلیہ ہے اور اگر قانون سازی کر کے اس کو آگے کے لئے بھی مزید پابندیوں کا جو ہے موضوع بنانا ہے اس کے لئے جو ہے وہ لیجس لیچر لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ اہم بات ضرور ارز کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں آپ کو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ میری طرف سے اور میری پارٹی کی طرف سے اختلاف رائے ہیں جو ابھی آپ کے دونوں میمان کہہ چکے ہیں اور وہ یہ ہے پبلک اپینین اور آج جو اچھی خبریں آج کچھ ہائیں ہیں پی ٹی آئی کے طرف سے بانی پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ کی جو یہ کینگرو کوٹ کا اور کینگرو ٹرائل کے لئے ہیں علی امین گنڈا پور ہیں ان کا وہ نوٹس محتل ہو گیا فواد چودری کی بیل ہوئی ہے حماد صاحب آئے ہیں لیکن میرے خیال میں جو ایک اچھی خبر جو ان تمام اچھی خبروں کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی پاکستان میں ایک تاریخی اعتبار سے بھی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ پبلک اپینین یا رائے آما جو ہے اس کے بھی کچھ سمرات ہمیں اور وہ آٹھ فروری کے بعد سے حالانکہ بدقسمتی سے اس کو تو مسخ کر دیا گیا دسٹورٹ کر دیا گیا اس ریزلٹ کو اس سوفٹ ریولوشن کو لیکن اس کے نتیجے میں بہت سے میں سمجھتا ہوں میری اپنی رائے یہ ہے کہ بہت سے مختلف حلقوں میں اب جرت کے ساتھ ایک سٹینڈ لینے کی جو بات ہے وہ شروع ہوئی ہے اور وہ اسی میں میں سمجھتا ہوں یہ چھے ججز بھی آتے ہیں اور بھی مثالیں ہیں جو ان کو ملی ہوں گی پاکستان کے عوام کی موڈ اور رائے جو ہے وہ بھی اس میں اثر انداز ہوئی ہوگی میں یقین سے کہتا ہوں بلید صاحب جو خط ہے ان کے اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کو انہوں نے ایک سال پہلے تحریر کیے تھے اور ابھی جو انہوں نے چیف جسٹس کو دوبارہ کانٹیک کیا ہے وہ انہوں نے جو ججمنٹ دی ہے شوکت عزیز صدیقی کے کیس میں اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو لکھایا ساری چیزیں ہوں گی لیکن بنیاد اس کی پچھلے ایک سال پہلے پڑھ چکی تھی بلکل پڑھ چکی تھی لیکن پبلک میں آنا اور پھر ایک پبلکلی سٹینڈ لینا میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد کیونکہ ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا جو میں آپ کو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو آج اچھی خبر مزید اچھی خبروں کے ساتھ آئی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک سوو موٹو لیا حالانکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خود اس میں پارٹی بن کر جس پہ اوپر ہم نے بہت تنقید کی تھی پارٹی بن کر ایک بند کمرے میں پاکستان کی وزیراعظم کو بلا کے ان سے گفتگو کر کے کمیشن کے اوپر اپنے اماء کا اظہار کر کے انہوں نے وہ ہونے دیا حالانکہ ان کو پہلے سے چاہیے تھا کہ طلب کرتے نوٹس دے کے اگزیکٹیف آثورٹی کو بشمول وزیراعظم اگر وہ مناسب سمجھتے بجائے اس کے کہ یہ کرتے اور اب پھر یہ بھی ایک پبلک پریشر کے نتیجے میں یہ تین سو وکلا کے سیول سوسائٹی نے خط لکھے مبسرین نے رائے کا اظہار کیا اور میں خود اپنی پارٹی کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہمارے تمام جو ترجمان ہیں میرے سمیت پچھلے ایک چھ دنوں سے ہم ایک آواز سے اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے ایک سٹینڈ ہم نے لیا رہا تھا جو ساتھ رکنی بینچ تسکیل دیا گیا اسے اوپر تو آپ کا اتمنان ہے نا نہیں جی ہمیں اتمنان اس چیز پر ہے کہ اس پہ اب سو اموٹو نوٹس لے لیا گیا ہے یہ خوشائند بات ہے کہ عدلیہ نے خود احتساب کرنے کا جو ہے قدم اٹھایا ہے لیکن یہ ساتھ رکنی بینچ سے زیادہ سیریس معاملہ ہے اس کے لیے لارجر بینچ یا تو فل کورٹ ہو یا جس طرح قاضی فیض عیسیٰ جب خود مدعی بنے ہوئے تھے ان کو دس ممبر کے بینچ نے جو ہے ریلیف دی تھی یہاں چھے ججز ہیں دس ممبر کا بینچ ان کے کیس نے بنا تھا تو اسی لیے جس طرح بیریسٹر گوھر نے کہا ساتھ ساتھ رکنی بینچ بارہ ججز ہو آپ کی ویسے تو فرمائش تو یہ ہوگی کہ ساری بیٹھ جائیں لیکن سارے بیٹھ جائیں اور ایک اور چیز ایک اور چیز جسٹس یایہ افریتی ہیں جسٹس منتو خیل ہیں جسٹس منصور ہیں جسٹس اتر مللہ ہیں جسٹس مسرط علالی ہیں لیکن یہ کون میں نہیں ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کون نہیں ہے منیب اختر صاحب نہیں ہے کرتے تھے پک اینڈ چوز والے بینچز پر کچھ تو ہمارے ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو بینچ پر خود نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ان کی مرضی کے خلاف سوہ موٹو ہوا ہے کیونکہ باقی دونوں ججز جو کمیٹی میں ہیں ان کی اکثریت ہے تو انہوں نے کیا جب یہ سوہ موٹو کے ہی خلاف تھے تو ان کو تو چاہیے ہی نہیں اس بینچ کی صدارت کریں تو باہرال جی کمیٹی میں ان کے ساتھ دوسرے دو جج کون ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ میرے نکال میں آپ مایکرو مینج کرنے کی کوشش کرنے باہرال جی اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ سیریس ہے اور دوسرا ہم چاہیں گے کہ لائف سٹریمنگ ہو کیونکہ یہ پبلک امپورٹنس کا مانگا ہے لائف سٹریمنگ جی جی بالکل لائف سٹریمنگ اتنی لائف سٹریمنگ کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں انہوں نے اتنے کیسوں کی اور اس سے زیادہ امپورٹنس کیس کیا ہے کہ جی لوگ یہ مزاق لوگوں نے کیا بنایا ہے پنجابی میں آپ نے پڑھے ہیں لوگ یہ سوشل میڈیا پہ کیا آ رہے ہیں کہ جی بندہ دالت میں جادہ ہے کہندہ ہے جی جن ساپ کو کہتا ہے ساڑے بندے چکے گئے نے جن ساپ آگے سے کہتا ہے جی چھڑوں ساڑے بھی چکے گئے نے مطلب یہ بڑا سیریس یہ تو چلیں لائٹر سائیڈ پہ یہ بات ہوئی ہے بٹ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ اس طرح سے بلیک میلیں گے اس طرح سے سپائنگ اس طرح سے ٹورچر جو ججوں نے خط لکھے ہیں چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ کو اس کے اندر انہوں نے اہدے ایڈنٹیفائی کی ہوئے مختلف واقعات کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ لائف سٹیمنگ میں ان کے اوپر سوال جواب ہو سکتے ہیں یہ کچھ کیا طریقہ کار ہوگا ہے بڑا مشکل کام ہے چھے ججوں کو بھی شاید آنا پڑے یہ اپنے وکیل کے ذریعے وہاں پہ بھی جواب دینا پڑے اس پہ بھی سوال جواب ہوگا دیکھیں ذاتی طور پہ تمہیں سمجھتی ہوں کیونکہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے اور اس میں ہمارے حساس ادارے ہیں اور ہمیں ایسا موقع کسی اور ملک کو یا دنیا کو نہیں دینا چاہئے کہ وہ ہماری لائف سٹیمنگ دیکھ کر اس میں سے پھر تہذیق کا نشانہ بنائے پورے ادارے کو یا جو چاہتے ہیں اس وقت لوگ جتنی اس وقت انسٹیبیلٹی مچ چکی ہے پاکستان میں جتنا ارتاش ہے اس کو مزید بڑھائیں لہذا بات یہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے حقائق تک پہنچنا چاہیے اس کو لائف سٹریم کرنا دیکھیں ہم بھی تو پارلیمنٹ کے کئی جلاس ان کیمرہ کرتے ہیں اس کی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں کیسے ایسی جماعتیں اس میں فریق بننا چاہیں گی آپ کی جماعت پہلے آپ اپنا بتا دیں میں نے تو ابھی تک اپنی جماعت سیاسی کوئی سنگن نہیں سنی اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو خود ہی آپس میں ہی یہ معاملہ دیکھنا رہی ہے ٹرانسپرینسی کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں کچھ پرنسپل کا بزا کرتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اس میں فریق بن جائیں یہ الگ بات ہے کہ کسی کو نوٹس کر دیں جیسے ابھی آپ نے کہا رانہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو انہوں نے خود کا ہے اور چونکہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس زمانے کے جو بھی وزیراعظم شہباز شریف ہی تھے اور رانہ صلی اللہ وزیرا داخلہ تھی باقی جو اس وقت عدداران تھے ان کو نوٹس کیا جا سکتا ہے لیکن بیران اگر جماعتیں بھی بیچ میں فریق بن جاتی ہیں تو پھر تو ولید صاحب آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل اس کیس میں فریق بننا چاہے گی یا اس کے درخواست دے گی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ آپ لوگ ٹرانسپرینسی چاہتے ہیں تو فریق بن جائیں نہیں جی یہ عدلیہ کا معاملہ ہے اور عدلیہ ہی کو اس سے ٹیک اپ کرنا چاہیے جج سائبان خود جو ہے مدعی بنے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے تو اس پہ ہمارا سٹینڈ بڑا واضح ہے لیکن فریق بننے کی حد تک آپ کو اچھی طرح پتا ہے یہاں محول کس طرح کا ہے پھر یہ معاملہ پولیٹسائز ہو جائے گا اگر ہم فریق بنے نہیں بھی ہیں تو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں لوگ کہ میں پرسوں ایک پروگرام میں جو کہ نارملی نہیں ہوتا وہ اس لیے کیونکہ یہاں وہاں ایک پیپلز پارٹی کے مہمان آکے پیپلز پارٹی نے سرکاری طور پر اس پر ایک لفظ نہیں بولا ایک بیان نہیں دیا خموشی رکھی ہوئی ہے اور وہاں ان کا نمائندہ آکے کہہ رہا ہے شو کے اوپر نیشنل ٹیلیویزن پر کہ یہ ملی بھگت ہے پی ٹی آئی کی اور ان جج سائبان کی اب یہ کوئی بات ہے کرنے بالی تو اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہم فریق بنیں گے اب فریق نہیں بھی بنے ہوئے تو لوگ اس طرح سے اس کو پوٹریے کر رہے ہیں تو فریق بنیں گے تو اور پولیٹسائز یہ معاملہ ہوگا اس لیے عدلیہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ دو کیس اور کھلنے ہیں اس کیس میں کسی کو طلب کیا جائے یہ کیس کھلے گا جسٹیس قاضی فائز عیسیٰ کا فیضاباد دنے کی اس میں پاکستان تحریکی صاحب کو نوٹے سو گا ایسے ندیم صاحب اس میں آپ کو نوٹس ہوگا یہ موضوع ہے میں آپ سے ارزگار دیتا ہوں یہ موضوع کیا ہے کہ عدلیہ کی کاروائی میں عدلیہ کی سرگرمی میں مداخلت سیاست کے اندر حساسداروں کے مداخلت کو ایک کیس میں ٹیک اپ کیا جا چکا ہے جو ایئر مارشل اصغر خان والا تھا یہ اسے ملتا جلتا کیس ہے لیکن یہ عدلیہ کی اندر مداخلت کا کیس ہے اس موضوع کے اوپر کسی کو بھی طلب کیا جائے عدلیہ کی اندر مداخلت والا بھی شوقت عزیز حدیقی والا کیس ہمارے سامنے مرد ہو جائے کسی کو بھی طلب کیا جائے اصل پتہ لگنا کیا ضروری ہے بھلا کہ اس میں مرتقب کون تھا سب سے پہلے باقی کی حسیت سانوی ہے اور ہمارے کسی کارکن کو کسی اہلکار کو کسی افسر کو جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے طلب کریں سو بسم اللہ لیکن جو اصل محرک تھے جو اصل مرتقب تھے ایکسپوز تو ان کا ہونا ضروری ہے سزا ان کو ہونی ضروری ہے اور میں مانتا ہوں پلوشا کی اس بات کو کہ حساس ادارے انوالوڈ ہیں لیکن حساس معاملہ ہونا اور حساس سرگرمی ہونا دیکھیں حساس ادارے جب حساس کام کر رہے ہیں اپنا سردوں کی حفاظت کر رہے ہیں کیونٹر انسرجنسی پہ کام کر رہے ہیں انٹی ٹیررزم پہ کام کر رہے ہیں دشمنوں سے ملک کو محفوظ کرنے پہ کام کر رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ وہ ان کیمرہ ہونا چاہیے لیکن جب وہ جرم کر رہے ہیں جب وہ بلیک میل کر رہے ہیں ریاست کے ایک ستون کو جب وہ سپائنگ کر رہے ہیں اپنے ججز کے اوپر جب ججوں کے رشتہ داروں کو ٹورچر کر کے ان سے کنفیشنز نکلوا رہے ہوں یہ سب جرائم ہیں یہ کھلی عدالت میں اور لائف سٹریمنگ سے ہونے چاہیے تاکہ حساس اداروں کو اپنی سکوپ آف وقت کے اندر رکھا جائے اور حساس ادارے اپنی جوب دسکرپشن کے مطابق کام کریں یہ الزامات ہیں ابھی میں تو نہیں کہہ سکتی کہ جرم سرزد ہو گیا یا یہ ثابت ہو گیا اس لئے تو کل بودھ کو سب بیٹھ رہے ہیں اتنی بڑی عدالت لگ رہی ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تو خیر پہلی بات ہے کہ جو چیز ثابت نہیں اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو جرم کہنا یا کسی کو مجرم کہنا غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ایک ملک اور قوم کا مسئلہ ہے اس میں صرف یہ ہم اور آپ نہیں دیکھیں گے لائف سٹریم جو ہے یہ پوری دنیا بیٹھ کر دیکھے گی اور پوری دنیا پہلے سے ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف ہو رہا ہے پاکستان کی افاج کے خلاف اس کو ہم کیوں تیل ڈالنے میں اپنا جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہی اس میں تیل ڈالیں لہذا میرا کہنے سے تو کوئی فرق پڑے گا نہیں لیکن میں نہیں چاہوں گی ازا پاکستانی کہ یہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے لائف سٹریم پہ چلے اور تماشا پوری دنیا جو ہے وہ دیکھیں ایک پہلے آپ بتا دیں پھر ولی صاحب سے پھوچھتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں یہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا یہ کام ججوں نے ساتھ مل کے کیا وہاں ایک ایمپورٹنٹ رول پولیٹیشنز کا ہوتا ہے اس حکومت وقت کا جو بینفٹ کر رہی ہوتی ہے آپ لوگ اس میں حصہ دار ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی مار کھا رہے ہوتے ہیں کبھی بینفٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا دیکھیں پھر یہ تو ایک جماعت کی حساب سے فیستہ ہوگا باکستان پیپلز پارٹی پھر اس پہ سوچے گی نون لیگ کو بھی سوچنا ہے سب سے پہلے تو اس وقت کے وزیراعظم جو ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب تھے جن کے انگوٹھے کے نیچے ساری ایجنسیز تھیں جن جو سربراہ تھے حکومت کے تو سب سے پہلے پی ایم ایل این اس پہ فیستہ کرے گی پیپلز پارٹی بھی دیکھیں گے لیکن ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جماعتیں اور اس بات ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ پولیٹسائز ہو جائے گا اس کو ان کے اندر ہی عدلیہ جو ہے وہ دیکھیں اور انہی کے اندر یہ معاملہ عدلیہ کے اندر رہے گا نہیں یہ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کا پاکستان تحریک انصاف کا جو دوزار یارہ سے لے کر جو آپ کا ڈی چوک کا دھرنا ہے فیضاباد دھرنا ہے پرنامہ والی ججمنٹس ہیں یہ سارے معاملات جہاں جہاں کھلیں گے کہیں نون لیگ نظر آئے گی کہیں پی ٹی آئی نظر آئے گی آپ دوزار یارہ میں جائیں گے تو وہاں پیپلز پارٹی کے حکومت ہی وہ آپ کو نظر آئے گی ہر جگہ پہ آپ کا ایک رول نظر آئے گا کبھی لائن کے اس طرف ہوں گے کبھی لائن کے اس طرف کھڑے ہوں گے میں پھر سے وہی جواب دوں گا جی کہ اس میں یہ بات سانوی حیثیت رکھتی ہے یہ بات زمنی حیثیت رکھتی ہے کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں بینیفیشری اس کا کون تھا بینیفیشری ایکس تھا اور پھر ایکس نے لائن کرس کر لی وائی بینیفیشری بن گیا اصل بات ہے کہ اس کے مرتقب کون تھے اس کے مرتقب جو ہیں پہلے اگر ان کا اعتصاب ہو باقی کاروائی آگے سے اگر یہ کہ ہم بہانہ شروع کر دیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اب بھی چلتا رہے گا پہلے بھی یہاں جنگل کا قانون تھا اب بھی جنگل کا قانون رہے گا قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالت دستی بلکل کہنا پڑے گا میں تو انکار ہی نہیں کر رہا میں تو کہہ رہا ہوں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالت دستی قائم کرنے کے لیے جس پروسس سے ہمیں گزرنا ضروری ہے وہ گزرنا چاہیے اور سب سے پہلے جو مرتقب ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے بینیفیشریز کی تو سانوی حیثیت ہے وہ تو اگلی بات ہے یہ سارے جو آپ نے مثالیں دیئیں سب کو کھنگا لیں میں تو انکار ہی نہیں کر رہا ریورس کرونالوجیکل آرڈر میں آج سے شروع کریں اور جتنا پیچھے جانا ہے چلے جائیں علی صاحب ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ بعض لوگوں کی یا بعض قانون کے جو آپ جیسے ایکسپرٹس ہیں ان کی رائی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جی آئی ٹی بنا سکتی ہے جی آئی ٹی بھی کھو کھاتے والا راستہ ہے اگر کھلی عدالت کی بجائے جی آئی ٹی کو یہ کام دیا گیا کہ دو ماہ میں رپورٹ دے دینا پھر بھی کئی معاملہ نہیں پہنچنے والا جی درست ہے جی اس پہ جو مناسب طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر جوڈیشل پروسیڈنگز کرے اور ایک اپنی ہی ججز پہ مجتمع بنا سکتی ہے مطلب اگر بڑا بینچ ہے آٹھ دس بارہ کا بینچ ہے فل کورٹ ہے تو اس میں سے تین ججز کو جس طرح ہم جب پارلیمنٹ میں یا سینٹ میں کمیٹیز ہوتی ہیں پارہ چودہ میمبرز کی ہم تین کی سب کمیٹی بنا کے اسے کہتے ہیں کہ کچھ فیکٹس کو آپ پروب کریں اور پھر آئیں اور ہمیں رپورٹ کریں واپس تو اپنی ہی ایک ہائی پاورڈ کیونکہ اگر آپ کمیشن بنا دیتے ہیں تو اس کے سیول کورٹ والے پاورز ہو جاتے ہیں کورٹ ایٹسیلف جو ہے وہ اس پہ اسرٹ کرے اپنی پوری اختیارات جوڈیشل پاورز اور وہ ان کو جو ہے منظر عام پر لائے اور احتساب اور سزا ہونی ضروری ہے تاکہ پھر آئندہ کے لیے وہ ڈیٹرنٹ ہو اور اس میں ونیر اقبال صاحب پلشا خان آپ دونوں کا بہت شکریہ آجازہ دیجئے اللہ حافظ